اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو البوم اور البومہ حیوان کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں کچھ دلچسپ اور حران کن معلومات شیئر کریں گے البوم البومہ یعنی اللو ایک ایسا پرندہ ہے جس میں یہ مذکر اور مونس دونوں پر یہ اطلاق ہوتا ہے اہل عرب اہل عربی سے صدی اور فیاد بھی کہتے ہیں لیکن یہ دونوں نام صرف مذکر کے لئے ہیں اللو کی کنیت ام الخراب اور ام السبیان ہیں اللو کو خراب اللیل یعنی رات کا قوہ بھی کہا جاتا ہے اللو کی اقسام حامتہ صدی زو خواش خراب اللیل بومتہ ہیں نیز یہ رات کو نکلنے والا پرندہ ہے یہ چڑیاں چوہوں چھکلی اور چھوٹے موڑک کھڑوں کا شکار کرتا ہے اللو کی خصوصیات اللو ہر قسم کے پرندے کے گھونسلے میں داخل ہو کر اسے نکال دیتا ہے اور اس کے انڈو اور بچوں کو کھا جاتا ہے اللو رات کے وقت بھرپور حملہ کرتا ہے کوئی پرندہ بھی اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اللو رات بھر نہیں سوتا البتہ دن کے وقت جب دوسرے پرندے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو مار دیتے ہیں نیز دشمنی کی وجہ سے اس کے پر بھی نوش ڈالتے ہیں اس لئے شکاری زیادہ تریسے اپنے جال میں اللو کو رکھتے ہیں تاکہ دوسرے پرندے سے ماننے کے لئے کٹھے ہو سکے اور جال میں پھرچیں مسعودی امام فرماتے ہیں کہ اللو دن کے وقت اس لئے نہیں نکلتا کیونکہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اللو کا شک ہے کہ کہیں سے نظر نہ لگ جائے اللو اپنے آپ کو دوسرے تمام پرندوں سے خوبصورت سمجھتا ہے پرانے وقتوں میں اہل عرب کے بہت سے غلط اقائد تھے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی پرندے میں داخل ہو کر اس کی قبر پر بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے اور جس پرندے کا اہل عرب میں ذکر ہوا ہے وہ اللو ہے جسے صدی بھی کہا جاتا ہے چنانچہ عرب کا سب سے بڑا عاشق مزاز شاعر توبہ ہمیری کہتا ہے کہ لیلہ سے مجھے سلام کیا اور اس کے باوجود ہمارے درمیان ایک بہت بڑی چٹان تھی میں نے بھی خوشی سے محسوس کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا علاقے اللو اس کی قبر کی جانب چیخ رہا تھا کہ ایک دفعہ توبہ ہمیری اونٹنی پر سوار ہو کر ایک جگہ سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک قبر سے علو نکل کر اڑ گیا اونٹنی نے بھی یہ دیکھا اور اونٹنی در کے ہڑ بڑا گئی جس کی وجہ سے یہ اونٹنی سے گرہ اور اس کی موت واقعہ ہو گئی نیز اسی جگہ پر توبہ ہمیری کو دفن کر دیا گیا علو کی مختلف اقسام ہیں اور تمام علو تنہائی پسند کرتے ہیں علو فطری طور پر کووگا دشمن ہوتا ہے تاریخ میں لکھا گیا ہے ایک دفعہ شاہ کسرہ نے اپنے ایک علم کو حکم دیا کہ تم میرے لئے ایک نہایت بدصورت پریندہ لے کر آو اس کو حلال کرو اور اس کا پکا کر نہایت شریف آدمی کو کھلا دو علم نے علو کو پکڑا زبا کر کے ہانڈی میں بھونا ٹیکس اور صدقات اکٹھے کرنے والے شخص کو کھلا دیا سراج الملک میں لکھا ہے ایک رات عبد المالک بن مروان کو نین نہیں آ رہی تھی اس نے اس مقصد کے لیے ایک قصہ گواہ کو بلوایا قصہ گواہ میں ایک قصہ یہ بھی تھا کہ امیر المومنین مقام موسل کا ایک علو تھا اور دوسرا علو بسرہ میں رہتا تھا موسل کے علو نے اپنے بیٹے کا رشتہ بسرہ کے علو کی بیٹی کے لیے بھیجا بسرہ کے علو نے پیغام بھیجا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے کو ایک شرط پر دوں گا اگر تم مجھے ایک صوب ویران جگہ دو گے موسل کے علو نے جواب دیا پھلحال تو میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تمہیں ایک صوب جگہ دے سکوں البتہ اگر موجودہ امیر اپنی تباہ کاریوں کی وجہ سے اپنے منصب پر قائم رہا تو یہ شاید جلد پوری ہو سکتی ہے اس واقعہ کو سنتے ہی عبد المالک چونگیا پھر اس کے بعد وہ اپنے دربار میں بیٹھ کر لوگوں کی تکلیفوں پر غور کرتا اور ان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرتا اور اپنے گورنروں پر بھی نظر رکھتا علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے بعض اقابل کے مجموع میں دیکھا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ مامونہ رشید ایک شخص کو دیکھا جس کی ہاتھ میں کوئلہ تھا وہ دیوار پر کچھ لکھ رہا تھا مامونہ رشید نے سپائی سے کہا کہ دیکھو وہ شخص کیا لکھ رہا ہے اور اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس لے آو سپائی نے دیکھا کہ اس کی تحریر کو دیوار پر تھی جو اے محل جب تمہارے اندر کوئی اللہ خوشی سے اپنا گھونسلہ بنا لے تو میں وہ واحد شخص ہوں گا جو ناپسندیدگی کی وجہ سے تمہارے اوپر ماتم کرے گا اس کے بعد سپائی نے اس شخص کو کہا کہ تمہیں امیر المومنین نے بلایا ہے اس شخص نے کہا خدا کا واسطہ ہے مجھے امیر المومنین کے پاس مت لے جاؤ مگر سپائی نے کہا امیر المومنین نے بلایا ہے جانا تو پڑے گا جب اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور اس کی تحریر کے بارے امیر المومنین کو بتایا گیا تو امیر المومنین نے شخص سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں لکھا تو اس شخص نے جواب دیا اے امیر المومنین آپ کے محل میں سونا دولت کپڑے لونڈیاں گھوڑے سب کچھ موجود ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں ان کی تعریف میرے مشکل ہے اس لئے کہ وہ میری اوقات سے باہر ہے تو مجھے اس وقت سخت بھوک محسوس ہوئی میں نے سوچا میرے سامنے بلند و بالا محل اور آباد ہے لیکن مجھے اس محل سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہاں البتہ اگر یہ آباد نہ ہوتا تو میں اس کا کچھ سمان نکال کر بیچ لیتا اور کچھ کھانا کھا لیتا وہ پھر کہا کہ میروں ممینین کہ آپ نے یہ اشاہ نہیں سنے جب کسی ملک میں کسی شخص کے پاس حصہ دولت نہ ہو جس کو ختم کرنے کی عرضو کی جائے اور جب وہ شخص اس کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے عرضو نہ کرے بلکہ مزید اضافے کے ساتھ کرے اور منتقل کر دیا جائے امیر الممین نے کہا تمہیں ہر سال اتنی اشرفیاں دی جائیں گی بشرتے کے یہ محل عباد رہے علو کے متعلق دلچسپ معلومات حضرت حسن بن ابن علی ابن طالب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی جائے تو اسے عمر سبان کہا جائے گا یعنی کہ سوکھے میں نقصان نہیں ہو سکتا حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حدیث پر عمل کرتے عمر سبان کے بارے میں اہل علم کا قول ہے کہ عمر سبیان اللہ کو کہا جاتا ہے یعنی عمر علم جن کو بھی عمر سبیان کہتے ہیں بعض علماء خواہ میں دیکھنے کی تعبیر اللہ کو خواہ میں دیکھا جائے تو یہ فریب کار ڈاکو کی علامت ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض زکاد اللہ بادشاہ کی شکل میں آتا ہے جو اپنی عوام کی سانس تک نکال لیتا ہے اس لئے کیونکہ اللہ رات کی اڑان بھرنے والا پرندہ ہے اللہ جیش Bee اللہ رات کی رات کی اور جیش